موسیقی موسیقی مہترم حضرات دیکھئے کھانے کے نام پہ افرت تفریق کا ماحول پیدا نہ ہو آپ ہی حضرات کے لئے کھانے بنائے گئے ہیں جو کافی مقدار میں موجود ہیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے مجھے چونکہ اس تنظیم کی جانب سے اور صدر مہترم کی طرف سے خطبہ استقبالیہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی اور بہت خوبصورت بات نظر آئی میں شام کو جب آیا مدرسے میں اثر کے بعد تو کھانا جہاں بن رہا تھا وہاں پہ دیکھا کہ آلو کے پاس میں کامل بھائی موجود تھے بیچو بھائی تھے فریاد چچا تھے نرہدہ خلیفہ تھے یہ سارے حضرات مل کے اس نیک کام کی خدمت کو یہ ہمارے بزرگ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے تھے بری خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی شاید اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے بہت بڑا لمبا چوڑا عمل کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کو کوئی ایک عدہ پسند آ جائے نشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص چالیس سال تک یا سنم یا سنم کہتا رہا اور نیند کے حالت میں ایک دن سو رہا تھا اتفاق سے یا سنم کے جگہ یا سمد نکل گیا اور سمد اللہ کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے آواز آئی کہ جی میرے بندے تو نے مجھے بولایا ایک دفعہ بھولے سے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ تو نیند میں ہے نیند میں کہہ رہا ہے نیند میں آپ کا نام لے لیا تو اللہ نے کہا کہ وہ نیند میں ہے لیکن میں اس کا رب میں تو جاگ رہا ہوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس نے ایک دفعہ کہا اللہ نے کہا کہ فرشتو میں تو ستر دفعہ جواب دینے کے لئے تیار ہوں کوئی مجھے بلائے تو سہی تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں پسند آنے کے لئے انسان کی ایک ادا پسند آ جائے بس کامیاب ہے تقریر کرنے کے لئے ہمارے علماء حضرات موجود ہیں اب میں خوزبہ استقبالیہ پڑھتا ہوں حضرات گرامی قدر ہم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ تمام آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں حضرات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں علاقہ ترواہ کی اس نئی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا تعارف پیش کرنا ہے اور اس کے عزائم اور مقاصد آپ کے سامنے رکھنا ہے حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور ان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمِ نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتائیں ان کے دلوں کو ماج کر صاف کر دیں جو مختلف آلائش سے آلودہ ہو چکے ہیں دنیا میں خدا کے جتنے پیغمبر تشریف لائے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ اچھے انسان تیار کیے جائیں بہترین اور صاف دل لوگوں کی ایسی سوسائیٹی تیار کی جائے جس پر آسمان کے فرشتے بھی رشت کریں حضرات انسانوں کے مجموعے کو سماج کہا جاتا ہے انسانوں کے مجموعے کو سماج کہا جاتا ہے قدرت نے سماج کے ربط اور تانے بانے کو اتنا مضبوط اور اشتوار رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان سماجی نظام سے باہر رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا یہ الگ بات ہے کہ سماج کے افراد کے ذہن وہ مزاج وہ ذوق و طبیعت الگ الگ ہوتے ہیں مگر ان مختلف طبیعتوں کو یکجہ کر کے حکمت و دانائی کے آمیزہ سے تربیت دے کر ان تمام خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ددوں کا سفر لمحوں میں تیع کیا جا سکتا ہے مدتوں کا سفر لمحوں میں تیع کیا جا سکتا ہے اس بات کا انکار کون کر سکتا ہے کہ انسانی سماج جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں خامیاں بھی ویسے ہی ہیں اور انسانی سماج جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ایسی سورج میں سماج کے ذمہ دار افراد اور باشعور لوگوں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی بہتری کے لیے تعلیمی دھانچہ مضبوط بنانے کے لیے ہر قسم کے فساد اور بگار سے پاک پاک کرنے کے لیے چند لوگوں کی ایکٹیب جماعت تیار کریں ہمارا یہ گاؤں جہاں آپ تشریف فرما ہیں علاقہ ترواہ کا ایک مشہور گاؤں ہے جسے گاد بہوری کے نام سے جانتے ہیں چند جمانوں نے مدتوں سے اس سماج کو پڑھا یہاں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو بار بار پڑھا دل نے کئی بار انگڑائیاں لی سماجی خرفات سے عوب کر دل نے چاہا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو انسانیت کی فلاہ اور اس کے ترقی کے لیے اپنے تن مندھن کو قربان کر دے سماج جن برائیوں سے منسلک رہا ہے اور جن رستے ہوئے زخموں سے پریشان ہیں ان کی تشخیص اور پہچان کی جائے اور ہر وقت کافی وشافی علاج بھی ہو حضرات جن سماجی کمیوں اور بگاڑ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ صرف ایک گاؤں کا نہیں بلکہ خاص طور سے ہمارا پورا علاقہ تروائی سے کراہ رہا ہے سماجی چہرہ دستیوں کے شکار مظلموں کی نگاہ بھی ایسے باشلا اور انسانیت کے ہمدرد لوگوں کو بلا رہی ہے جو ان کے حق کی آواز بن کر کھڑے ہوں اور مسیحائی کا فریضہ انجام دے سات آٹھ کلومیتر کے طول و عرض میں فیلہ ہوا یہ علاقہ سچائی یہ ہے کہ ایسی تنظیموں اور آج گنائزیشن سے خالی ہے ظاہر ہے کہ فردن فردن آدمی اجتماعی کام کو کتنا انجام دے پائے گا اگر سماج کا ایک طبقہ برا ہے اور انجانے والا شعوری میں برائی کا انتقاب کر رہا ہے تو اس کی روک تھام سماج کے ہی باشعور افراد کو کھڑا ہونا پڑے گا سماج کے اس پس منظر میں اب ترواہ متحرک ہو چکا ہے گاد بہوری سیسونیاں پرسونہ تفسیق علمہ طبقہ اور دانشور طبقہ کے بزرگوں اور جوانوں نے مسلسل کئی مہینوں کی محنت اور مختلف میٹنگز اور نشستوں کے بعد ایک تنظیم فراہی انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے بنائی جو تیس بارہ دو ہزار اکیس کو ریجسٹریسن کے مراحل کو پورا کر کے وجود میں آ چکی ہے اس فاؤنڈیشن کے مقاسد اور عزائم حسب زیل ہیں نمبر ایک مقاسد تو بہت سارے ہیں لیکن جو اس میں خاص ہیں وہ نمبر ایک انسانیت کی بنیاد پر تمام انسانوں کے فلاح و بہبود کی کوشش نمبر دو یتیموں اور بیواؤں اور بے قصوں کی حد تل امکان کفالت نمبر تین سماج میں فیلا ہوا اس وقت کا سب سے بڑا ناسور جہیز کا خاتمہ نمبر چار علم اور اہل علم کی قدر شناسی علماء اور عوام کے درمیان باہمی رب اور ان کے ساتھ ایک متحدہ پلیٹ فارم تیار کرنا جس کی گونج پوری پنچائت اور پورے بحار کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں پہنچے نمبر پانچ نمبر پانچ پوری انسانیت کو بیدار کرنا اور تعلیم کے تیئے اسے نہایت حساس بنانا اور حسب پروغرام ان کے کاموں کا جائزہ لینا نمبر چھے مساجد و مقاتب میں بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا اور ان کی بہتر کارتکردگی کی جانچ کر کے ترقی کے راہ ہموار کرنا نمبر ساتھ باصلاحیت اور ذہین طلبہ و طالبات کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ان کے درمیان تعلیمی و سقافتی مقابلجات پروغرام منعقد کرنا اور حوصلہ افضائی کے لیے اسکولرشپ فراہم کرنا نمبر آٹھ غریب اور یتیم طلبہ و طالبات کی تعلیمی کفایت کرنا اور ہنگامی حالات میں مسئیبت زدہ لوگوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنا اور ان کے لیے راہتی اشیاء کا انتظام و انتسام کرنا نمبر نو امداد باہمی کے تصور کے تحت معاشرے کے معذوروں بیواؤں اور بے گھر افراد کا خصوصی خیال اور ان کے ساتھ تعاون کا احتمام کرنا اور غریب اور نادار جوڑوں کی اجتماعی شادیہ کرنا یا کرانا نمبر دس خاندانی نظام کو بکھراو سے بچاؤ کے لیے عدالت شرعیہ کا قیام یہ مختصر تعارف ہے اس تنجیم کا حضرات آخر میں ایک بار آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ جتنی کوششیں ہیں کسی ایک فرد یا چند افراد کے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ہے ان سماجی خدمات اور اصلاحی کوششوں میں آپ ہمارا معامل بنیے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو ذمہ داریوں کا اٹھانا بھی آسان ہوگا اسلام علیکم